اسلام علیکم اسمان ٹک شاپ کے ویلوگ کے ساتھ حاضر ہوں اچھا جی یہ چینل ٹک شاپ سے ریلیٹڈ انفارمیشن دینے کے لیے بنایا ہے اور میری زیادہ سے زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو ٹک شاپ سے ریلیٹڈ جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ آپ لوگوں کو بہتر اور اچھی معلومات دی جائیں تو اسی کے ساتھ بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کافی سارے خانے خالی ہو گئے تھے اور آپ کو یہ چیز میں نے بتائی تھی کہ پیسے بھی نہیں ہیں اور دکان میں سے ہی پیسے ڈالنے ہیں نکال کر اسی سے ہی سمان وغیرہ سارا لانا ہے تو اسی ساتھ سے میں ویڈیو بنانے لگوں تو میری لاسٹ ویڈیو بھی آپ لوگ ذرا ایک بار دیکھ لیں اور یہ بھی دیکھ لیں سب سے پہلے ہم لوگوں نے یہ فریش بیکری بنگوا ہے یہ ساری یہ بلکل فریش بیکری ہے یہاں ونڈر کمپنی بڑی مشہور ہے ونڈر اور ڈان ڈان والے جو ہیں وہ ادھر نہیں آتے شاپ کی طرف تو ونڈر والے آت دوسرے دن آتے ہیں تو ان کی تمام ورائیٹی مہارپس موجود ہوتی ہے یہ ہم لوگوں نے ورائیٹی مگائی ہے اس کے ساتھ گول ہم لوگوں نے ریڈیس مگائی ہے یہ بھی ونڈر کمپنی کے اور فروڈ کیک اور یہ یہ سارے سیڈ لگا گیا یہ آیا ہے ہمارے پاس کیک اسی روپے میں سیل کرتے ہیں یہ بھی ہمیں ونڈر کمپنی والی دیتے ہیں دس روپے پار پیس پچھتا ہے اس میں بھی اسی کے ساتھ یہ اس خانے کو دیکھیں یہ ترنگ ہم لوگ لے آئے ہیں آلپر لے آئے ہیں آلپر لیٹر والے لے آئے ہیں اور تو سب سے پہلے تم لوگوں نے یہ دودھ کی ساری رائیٹی پوری کی ہے ترنگ لے کر آئے ہیں پاو والا آلپر لے کر آئے ہیں لیٹر والا آلپر لے آئے ہیں سب سے پہلے تو ہم لوگ یہ چیز لے کر آئے ہیں اس کے بعد یہ آپ لوگ خانے دیکھیں یہ پچھلی بار بھی بڑے ہوئے سے ادھر ہم لوگوں نے کوئی چیز نہیں نہیں منگوائی یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے ساتھ یہ نیا ایک پیکٹ آیا ہے نیشنل کا اس سے پہلے نہیں تھا یہ فرس ٹیم آیا سو روپے میں اچار کا پیکٹ یہ فرس ٹیم ہی آ جائے ہے یہ ہم لوگوں نے لیا ہے اس میں پندرہ سے اٹھارہ روپے میں بچت ہوتی ہے اور اس ہی کے ساتھ ہم لوگوں نے جیم کو خانہ چینج کر دیا جیم کو خانہ چینج کر کے اس سیڈ کر دیا اور اس خانے کو بھی چینج گیا اور مین چیز اس سیڈ آئے ہیں آپ یہ دیکھیں آج میں نے لاس روڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک ایک چیز پوری کریں گے اور بغیر جیب سے پیسے ڈالے اب آپ یہ دیکھیں سرف سارے ہم لوگوں نے منگوائی لیا ٹھیک ہے اے ٹو زیڈ کلو والے سارے منگوائی لیا اچھا تو یہ سرف ہم لوگوں نے سارے منگوائی لیا سب سے نیچے پچاس والے برائٹ ہیں ایکسل ہے پچاس روپے والے دو دو یہ پانچ پانچ در دن منگوائے تھے ابھی کام رہے گا اس سے اوپر آپ لوگ دیکھیں ریڈ بونس ہے چھ پیس کیا نام ہے ایکسل کے چھ پیس ہیں پچاس والے بونس ہے برائٹ کے چھ پیس ہیں یعنی کہ اے ٹو زیڈ ہم لوگوں نے ورائٹی تقریباً یہ پوری کر لیا اور پھر بھی میں دوبارہ آپ لوگوں یہی بتاؤں گا کہ میں نے ایکس روپے بھی جیب سرین نکالا دکان میں سے ہی سب کچھ نکالا ہے اور دوبارہ دکان سے ہی اس خانے کو بھر ہے یہ خانہ مارا خالی ہے یہ انشاءاللہ آج کل میں آجائے گا سمان اس کے ساتھ یہ دیکھیں آپ ٹو پیس کی ورائٹی یہ بھی سارا اسی میں سے ہی بھر ہے ٹھیک ہے اچھا سابن بھی کال نئے آئے ہیں یہ سارے سابن پچھلی ویڈیو میں جو میں نے آپ میں بتایا تھا پاور پلس کے یہ ریفل اور مشین ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک سب چاس روپے اس کے پر میں نے ریٹیل لگائی گیا ایک سو پچیس روپے اگر تقریباً ایک سو بائس کا پڑا ہے اچھا نیچے آجائیں میکس کی ورائٹی پر تو میکسی بھی ساری ورائٹی مارے پاس موجود ہیں ٹھیک ہے اور یہ آگیا باقی کاسمیٹک بھی تقریباً پوری ہے شیمپو مارے پاس کچھ کم ہو گئے ہیں وہ بھی ایک دو دن تک آ جائیں گے اور اولیویا کلر جو ہے وہ بھی تقریباً انڈ لگا ہوا اولیویا بھی آج کل میں آ جائیں گے ٹھیک ہے باقی یہ سائیڈ میں آپ کو دکھا دی ہے اس کے ساتھ یہ ایک چیز نہیں لائی ہے ٹھیک ہے اٹھارہ سو کا آئی جن پڑھا ہے پچھاس پیکٹ ہولا ٹھیک ہے ویسے سترہ سو پچھاس پچھلی بار ریٹ تھا ابھی سو پچھاس روپے اوپر ہو گیا ریٹ تو یہ کوئلیں مانگائی ہیں ان کو اس سائیڈ ہم لوگوں سیٹ کر دیئے اچھا اس کے ساتھ لیکوڈ پالش مانگائی ہے وہ یہ سیٹ کر دیئے نیچے دوسری پالش ہے اچھا اس کے ساتھ یہ دیکھیں آف رول بسکٹ ہے اور باقی تقریباً میں نے آپ کو کنڈیشن اے ٹو زیڈ بتا دیا اب جتنا بھی یہ خرچہ ہویا ہے وہی جو اصول میں آپ لوگوں کو ڈیلی بتاتا ہوں تو جو طریقہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے پہلے جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پڑھ دیکھے کر آپ لوگوں کی بیس ہزار سیل ہوگی ہے ٹھیک ہے اور سمان بھی آپ کو دکان میں ضرورت ہے اس میں بیس ہزار میں سے آپ کو چاہیئے کہ دس سیڈ پر کر لیں اور دس کا اگلے دن سمان ڈالیں اگر دس کی سیل ہو رہی ہے اس میں سے کمیٹیاں دے دلا گے پانچ ایک سیڈ کر دیں پانچ دوسرے سیڈ جو پانچ ہزار ہے اس کا آپ یہ کریں کہ اس پانچ زار میں اگلے دن سمان ڈالیں تو میں ایسی اصول کے مطابق اپنی دکانوں کو بھرتا ہوں کبھی کبھار آپ لوگ دیکھتے ہیں بلکل خالی ہو جاتی ہے کبھی کو بھار دیکھتے ہیں بھار دیتے ہیں تو اس کی کوئی وجہ ہے جس وجہ سے دکان کو ہم اس سٹیپ سے اوپر نہیں لے کے جا رہی ہے یعنی کہ اس کو اتنا ہی رکھنا ہے ایسے تو مال ہم بھی ڈال سکتے ہیں یعنی کہ تقریبا لاکھ ٹیڑ لاکھ مال ڈالا جائے تو اوپر تک سب کچھ بھار جاتا ہے لیکن یہ دکان کو اسی لیول تاکی رکھنا ہے اس کو زیادہ اس میں انویسٹرنٹ نہیں کرنی تو ہر جگہ مسئلے مسائل بہت سارے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے جو بھار نہیں سکتے باقی یہ دیکھیں اپنے وعدے کے مطابق میں نے آپ لوگوں کو دکھا دیا ہے پچھلی میرے خال منگل کی ویڈیو تھی یہ پتہ نہیں کب بنائی ہے آج کا جو دنے سنڈے کا دن ہے اور تقریبا ٹائم ہو رہا ہے دو بجے سنڈے دو بجے میں بنا رہا ہوں ویڈیو اور یہ آپ لوگوں کو انفرمیشن دینے کے لیے بنا رہا ہوں کہ دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ بھریں گے اور بھر کے دکھائی ہے یہ اب آپ ایک سائٹ سے ساری شاپ دیکھیں اے ڈوز ایڈ فل بھری ہو گیا اس کے ساتھ کال ہمارے پاس آنی ہے کسیمیٹک ساری تو اس کی میں انشاءل ایک لیدہ ویڈیو بناوں گا اور وہ آپ لوگوں کو پھر دکھاؤں گا یہ کلپٹن کا نیا آیا ہے جی جار ٹھیک ہے اور باقی یہ کون پر ہو رہا ہے یہ بس فلال کے لیے یہی جو کچھ تھا میں نے سب کچھ آپ کو دکھا دیا کسی قسم کی بھی انفرمیشن چاہیے ہو کوئی مسئلہ ہو آپ مجھے ان بوکس کریں ویڈیو بھر کریں انشاءاللہ میں آپ کو کوئی مسئلہ ہوا اس کا جواب بھی دوں گا اور حال کرنے کا طریقہ بتاؤں گا باقی فلال یہی انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتا ہوں اللہ حافظ